آؤ مقامِ صحبہ ہے حضور نے نمازِ اثر پڑھ لی مولا علی نے اثر کی نماز نہیں پڑھی اب میں سارا مفہوم بیان کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا علی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا مولا علی نے اپنی گود بچھا دی یا سنلہ آئیے تشریف رکھی سرکار نے گودِ علی میں اپنا سر رکھ دیا سنیوں ایک یہ رہل ہے کہ جس پہ ہم قرآن رکھتے ہیں گودِ علی پہ سلام ہو کہ گودِ علی آج رہلِ مصطفیٰ بنی ہوئی ہے سرکار سرے ناز رکھے ہوئے سرکار سو گئے مولا علی فرماتے ہیں اب مولا علی سرکار کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہوں گے ذرا سوچو تو سئی چہرے مصطفیٰ گود میں ہے نا کیا کہہ رہے ہوں گے یہی کہہ رہے ہوں گے میرے آقا کا چہرہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے میرے آقا کی آنکھیں مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی بھمیں مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی پلکیں مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی بینی مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی لب مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی ریش مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے میرے آقا کی ہاتھوں کو دیکھو املیوں کو دیکھو ناخونوں کو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں ارے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ تصویر ہیں